ڈاکٹر شیر علی ترین کا تعلق پاکستان سے ہی ہے اور دو ہزار ایک میں وہ تعلیمی تعلیم کے سلسلے میں ہی یہاں سے امریکہ منتقل ہوئے اور اپنا تعلیم کا سفر وہی مکمل کیا دو ہزار بارہ میں ان کی ڈاکٹریٹری ڈگری انہوں نے حاصل کیا اور اس کے بعد سے اب تک وہ جنوبی ایشیا کی اسلامی فکر اور اس کے مختلف نمائندہ مفکرین کی تحقیقات پر ہی ترکیز کیے ہوئے ہیں اور اب تک ان کی اس حوالے سے کئی مقالات اور دو بقاعدہ قطب بھی شائع ہو چکی ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس مختصر وقت ہے تو دو تین پہلوں سے آپ ہماری اور ہمارے طلبہ کی رہنمائی کریں ایک تو یہ کہ امریکہ میں عمومی طور پر اسلامی دنیا کا اس کے افکار کا زیادہ تر میڈل ایسٹ کا مطالعہ تو نمائی نظر آتا ہے لیکن جنوبی ایشیا کے اسلامی فکر سے دلچسپی وہاں کب سے ہے کس جہت کی ہے اس میں نمائیہ سکالرز جنہوں نے کام کیا ہو کچھ اس کا ہمیں آپ تعرف دیں پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جنوبی ایشیا کی اسلامی فکر پر کام کا انتخاب کیا کچھ اس کا اگر ہمیں پس منظر سیکھنے کے لیے مل جائے اور کس طائرے میں کن موضوعات پر آپ کام کر رہے ہیں اور تیسری یہ رہنمائی بھی ہمارے سکالرز کو اگر آپ فرام کریں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ اس طائرے میں اگر کچھ لوگ اس نویت کی تحقیق میں دلچسپی رکھیں اور آگے چل کر وہ یہاں پر یا مثلا کسی مغربی دنیا کی مغربی اکیڈمی میں جا کر جنوبی ایشیا کی اسلامی فکر کے تعرف کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہے تو ہمارے طلبہ کے لیے اس میں رہنمائی حصول کیا ہے میں شکریہ کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر مولانا عمار خان ناصر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدوق کیا اور اپنے قیمتی وقت سے بہت وقت صرف کیا ڈاکٹر عمار کی جو تصانیف ہیں اور ان کی جو فکر ہیں ان کا کافی قلیدی کردار ہے میری اپنی فکری سفر میں خاص طور پر جو دوسری کتاب شائع ہوئی ہے وہ تو ڈاکٹر عمار کی معاونت کے بغیر ممکن نہ ہوتی اور ڈاکٹر عمار کی ایک بہت منفرد حیثیت ہے نہ صرف ایک ایسے مفکر کے طور پر جو اتنی علمی انجازات اور تفکر کے باوجود اتنی انکساری کسی شخص میں نادرن ہی ملتی ہے اور میں اور مشکور ہوں تمام شعبہ اسلامیات کے سادزہ جو انہوں نے بہت وقت دیا ہے اور ان کی خاطر توازو مہمان نوازی کے لیے اور آپ سب کا کہ آپ یہاں پہ حاضر ہوئے اور مجھے اعزاز بکشا کہ میں یہاں پہ آپ سے مخاطب ہوں نسبتاً کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کا تحفہ دیا گفٹ یونیورسٹی ہے تو توفیق لانے پڑے گا مختلف ممالک میں مختلف مقامات پہ محاضرات دینے گا مگر جتنے مجھے مسررت اور خوشی یہاں آکے ہوئی ہے وہ کہیں اور نہیں اور اس کی خاص وجہ ہے کہ یہاں پہ حالانکہ میں نے بہت کم وقت گزارا ہے مگر یہ بات کافی واضح ہے کہ دینی علوم کے حوالے سے نہ صرف ایک دلچسپی ہے مگر یہ ایک زندگی کا حصہ بھی ہے مجھے انتہائی خوشی ہوئی جمعہ کے نماز جہاں نے ادا کی کہ ماشاءاللہ تمام صفحے بھری ہوئی تھی اور یہاں کے مجھے بہت ہی میں متاثر بھی ہوں یہاں کے سہولیات یہاں کے جو طلبہ ہیں اور یہ ایک بہت ہی میرے لیے یادگار آہ زیارت ہے آہ کیفٹی نیورسٹی آہ کی کیمپس پہ تو آہ میری کوشش یہ ہوگی جہاں ڈاکٹر امارل نے جو مجھے ایک مشروع دیا ہے کہ آہ امریکہ میں خاص طور پر شمال امریکہ میں آہ مطالعات اسلامی درسات اسلامی جیسے ہم اسلامک سٹیڈیز کہتے ہیں اس کی کیا نویت ہے اس کی کیا حیثیت ہے آہ وہ شاید آپ کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو بجائے یہ کہ میں کسی ایک مخصوص آہ موضوع پہ بات کروں آہ تو میرا بنیادی جو مقصد ہوگا یہاں پہ ایک تو ایک تاریخی خاقہ بیان کرنا کہ اسلامی مطالعات کی جو ہم مختلف آہ شاخیں دیکھتے ہیں اور مختلف اس کی جہات دیکھتے ہیں اس کی کیا تاریخ ہے کون سے وہ تاریخی ادوار ہیں جن میں ہم درسات اسلامیہ کی جو شمال امریکہ میں تاریخ ہے اس کے ہم تقسیم کر سکیں اور پھر اس میں سے چند اہم پہلو چند اہم مصنفین اور تیارات فکر جو ہم دیکھتے ہیں اس کو میں رونما کرنے کی کوشش کروں گا میرا خیال ہے ایک جو سود مند طریقہ شاید ہو اس موضوع کی تاریخ بیان کرنے کے وہ یہ ہوگی کہ ان میں تین مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں اسلامی مطالعات کی تاریخ شمال امریکی اکیڈمی میں شمال امریکی علمی حلقوں میں پہلی تو اس کی جو ہم دیکھتے ہیں ایک مرحلہ جو پہلا مرحلہ دیکھتے ہیں وہ ہے استشراقیت کا جسے ہم مگریزی میں اورینٹلزم کہتے ہیں جو بنیادی طور پہ ہم انیسویں صدی کے آواخر سے شروع ہو گئی ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ استشراقیت کا گہرا تعلق استعمار سے ہے استشراقیت وہ علمی ایک ایک علمی اساس تھی جس پر استعمار کی سیاست نافذ کی گئی مختلف مجتمعات میں اور یہ جو استشراقیت کا ایک مرحلہ ہے وہ کافی حد تک ہم بیسویں صدی کے وسط تک دیکھتے ہیں اور یہ بنیادی ایک اور سب سے نمائع اور غالب جو ایک علمی ایک روش تھی وہ یہی تھی استشراقیت سے مراد بنائے طور پہ یہ ہے کہ یہ وہ فرانسیسی برطانوی اور خاص طور پہ علمانی جرمن مفقرین تھے جو بنیادی طور پر ان کی جو مہارت تھی جو ان کا مجال تخصص تھا وہ لغوی زبانوں کی حد تک تھا خاص طور پہ عربی کسی حد تک فارسی اور بہت سے یہ جو مفقرین تھے انہوں نے مختلف اسلامی علوم پہ اپنی توجہ مرگوز کی کچھ تصوف پہ کچھ فقہ پہ کچھ قرآن کریم پہ مگر بہت سے یہ مفقرین میں سے بلکہ زیادہ تر نوے فیصد ہم کہیں گے وہ ایسے تھے جو کبھی کسی مسلمان ممالک میں سفر بھی انہوں نہیں کیا ہوگا تو یہ بیٹھے ہوئے علمان میں یا فرانس میں یا برطانیہ میں زبانیں سیکھ کے تو مختلف جو ان کا ایک تصور تھا کہ کسی دین کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے کون سے سب سے نمائع یا کون سے سب سے ضروری نصوص ہیں متون ہیں انکہ ہم ترجمہ کریں گے کچھ اس کی ہم شرح بیش کریں گے اور یہ بنیادی طور پہ ہم اس لیے کریں گے کہ ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ کس حد تک وہ ہمارے جیسے ہیں اور کس حد تک وہ ہم سے مختلف ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ لغوی مہارت کا جو ہے عمل و دخل ہم دیکھتے ہیں استشراک کیا یہ اکلمی بیس ہے مگر ایک بہت ہی تلخیص کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں یہ تقریباً جو ایک رویش ہے اس کا جو غلبہ ہے ہم دیکھتے ہیں تقریباً ساٹھ کی دہائی تک ساٹھ ستر کی دہائی تک اور آہستہ آہستہ وہ اس کا ہزالہ شروع ہو گیا تھا ساٹھ ستر کی دہائی سی آگئے اور ابھی تک اس کے جو اس کے جو باقیات ہیں یہ اس کے جو مضامرات اور نتائج ہیں وہ ابھی میں ہم دیکھتے ہیں کافی حد تک اس پہ میں بعد میں آتا ہوں دوسرا جو ایک مرحلہ ہم دیکھتے ہیں وہ مرحلہ اس کو ہم جو ایک تعبیر دے سکتے ہیں کہ تصادم بین تمدنات یا تصادم بین التہذیبات جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں clash of civilizations یہ مختلف تمدنات کے درمیان جو ایک تصادم کی ایک حیثیت جو جو ایک مقولہ تھا جیسے ایک خاص سیاست کے مفکر سیمیول ہنٹنگٹن نے اسے مشہور کیا یہ ہارورڈ میں پڑھاتے تھے اور ازاری باتیں کافی ایک استفزازی ایک controversial مقولہ ہے خیال ہے مگر پھر اس کے رد میں جو ہے دراصات اسلامیہ کی جو مفکرین نے انہوں نے کافی کاوشی کی اور زیادہ تر جو لوگ اسی کی دہائی میں نوی کی دہائی میں اسلام پر کچھ بھی لکھتے ہوں چاہ جائے ان کا مجال تخصص ایک بہت ہی محدود اور مخصوص ہو مگر جو ایک علمی خلفیت جو تھی علمی جو پاس منظر تھا وہ یہی تھا کہ ہنٹنگٹن کا جو بیانیاں ہیں کہ مغرب اور مشرق کے درمیان ایک تصادم کی فطری شکل یا حیثیت ہے اس کا ہم کیسے قلعہ کام کریں ایک اور اسلام کی جو تصویر صورت ہے اس کو ہم کیسے نمائع کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے بہت جید اور ضروری مفکرین جن کا نام لینا ضروری ہوگا خاص طور پر برسغیر کے اسلامی روایات کے حوالے سے وہ ہوں گے تصوف کے مفکرین جیسے ایک پروفیسر نے پروفیسر کارل ارنسٹ کے نام سے وہ بڑے چھپنک ویب سائٹ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں بہت اچھے مسادر ہیں تو کارل ارنسٹ جو تھے وہ ہاورڈ سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی پیش ڈی حاصل کی اور ان کی جو جو مقالہ تھا ان کا پیش ڈی کا اس کی نگرانی بہت ہی مشہور مفکرہ علمانی مفکرہ آنمری شمل نہیں کی تھی تو کارل ارنسٹ ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے اس حوالے سے کہ کارل ارنسٹ خود کو بھی ایسی بیان کرتے تھے کہ میں جو ان کی جو بنیادی طور پر پیش ڈی میں جو انہوں نے مقالہ لکھا تھا وہ اسی استشراقیت کا جو اطار تحقیق ہے جو فریمورک ہے اسی قطعت تھا مگر بعد میں انہوں نے یہ محسوس خود کیا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ مسلم ممالک جائیں بھی نہیں لوگوں سے مسلمانوں سے بات بنا کریں اور آپ ایک کتاب لکھ ڈالے اور بولیں کہ میں اس خطے کا یا میں اس مذہب کا ایک متخصص ہوں تو کارل ارنسٹ کی جو پہلی کتاب تھی وہ پاکستان یا بھارت نہیں گئے تھے وہ وہیں سے بیٹھ کے انہوں لکھی تھی پر اس کے بعد انہوں نے خود اپنی اصلاح کی اور وہ یہ جو سیمیل ہنٹنگٹن کا بیانیاں ہے یہ تصادم مالا بیانیاں اس کے وہ سب سے نہیں کہہ سکتے مگر چیزہ چیزہ جو ناکدین ہیں ان میں سے وہ سرف حیرس تھے تو کارل ارنسٹ سے بہت کام کیا چشتیاں پر اور برے سغیر کے اسلام کی تصوف پر انہوں نے بہت شاندار کتابیں لکھی ایک ان کی کتاب کا ذکر کرنا ضروری ہے ہاں پر جس کا نام ہے اٹرنل گارڈن کبھی اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا انیس سو بیانوے میں اشائع ہوئی تھی اور یہ خلدہ آباد کے جو چشتیاں کچھ مخطوطات ہیں جو آرکائیوز ہیں وہاں اس پر ممنی کتاب ہے اور میرا خیال انگریزی میں برے سغیر کے اسلام میں اگر کچھ پانچ شاندار کتابیں ہوں گی تو اس میں اس کا ضرور ذکر ہوگا تو اٹرنل گارڈن جو ہے یہ بہت ضروری کتاب ہے اس حوالے سے دیگر بھی بہت سے مفقرین تھے جنہوں نے ہنٹنگٹن کی اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی کیسے رد کرنے کی کوشش کی کہ جو اسلامی جو روایات ہیں جو جو تراث ہے اس کا ایک ایسا بیانیہ سامنے لائیں جو تصادم پر مبنی نہ ہو بلکہ دکھانے کوشش کرے کہ یہ ایک پیچیدہ یہ ایک معقد دین ہے معاشرہ ہے جسے ہم صرف تصادم کی صورت میں نہیں دیکھ سکتے تیسرا مرحلہ ہم کہیں گے پچھلے پچیس سال کا مرحلہ جو نو گیارہ کے احداث کے بعد نو گیارہ کے بعد جو ایک صورتحال پیدا ہوئی امریکی دانشگاہوں میں امریکی جو ایک علمی ہلکوں میں اس سے دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوئیں جو کہ دلچسپ بات ایک مفارقہ بھی ہے پیراڈاکس بھی ہے اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ امریکہ میں نو گیارہ کے بعد جتنی مالی امداد کی گئی اسلامی مطالعات کے حوالے سے جتنی نوکریاں سامنے آئیں مواقع جو سامنے آئیں وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو دو ہزار ایک سے دو ہزار دس تک ہر سال تقریبا پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ جو نوکریوں کے اشتہارات آتے تھے اسلامی مطالعات اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے جو دانشگاہ تھے اور یونیورسٹیاں تھیں وہاں پہ کوئی اسلام کے متخصصین تھے ہی نہیں تو جب نو گیارہ ہوا تو پھر ایک احساس ہوا کہ یہ تو ایک دین ہے اور یہ جو ہے مسلمان جو معاشر ہیں اس کے حوالے سے تو ہماری علم بہت کم ہے معلومات بھی بہت کم ہے اس پہ ہمیں جو ہے ضرور بات آگے بڑھانی پڑی گی تو ایک تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں ایک ایجابی یا ایک سودمند ایک جو ہے نتیجہ سامنے آئے کہ کم از کم لوگ جنہوں نے پیجڈی کی ہوئی تھی ان کو مواقع میں لے کہ وہ پڑھائیں دانشگاہوں میں انیورسٹیوں میں بغیرہ مگر اس کا جو ایک منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام جو پڑھاتے تھے امریکہ میں ان کو ہمیشہ اس بات کا پھر سامنا کرنا پڑا کہ کیسے وہ اسلام کو اور اسلامی معاشرے کو دہشت گردی اور انف و تشدد سے بلکل کیسے اس کو ہٹا کے دیکھیں اور کیسے یہ جو ایک بیانیاں پیدا کیا گیا ہے کہ اسلام اور تشدد کو جوڑنے کا اس کم کیسے کلا کام کرے تو ایک طرح سے وہ ہنٹنگٹن والے بیانیاں کہی تسلسل تھا مگر اس نے زیادہ شدت اختیار کر لی نو گیارہ کے واقعات کے بعد تو یہ جو تین بنیادی مراحل ہیں اس کو پھر ہم جوڑ سکتے ہیں جس میں کہوں گا آج کل پچھلے دس پندرہ سال میں بجائے اس کو میں ایک نیا مرحلہ کہوں پچیس سال گزر گئے تقریبا نو گیارہ میں تئیس سال گزر گئے تقریبا مگر بجائے اس کو میں نیا مرحلہ کہوں میں اب بات کرنا چاہتا ہوں تین مختلف علمی کہہ سکتے ہیں رویشیں کیسے علمی جو ہے تیارات سٹریمز آف تھوارٹ ہم کہہ سکتے ہیں جو میرے خالے ابھی اسلامی مطالعات کے حوالے سے سب سے سب سے پر اثر اور سب سے معروف جو تین میرے میرے میری رائے میں جو تیارات فکر ہیں اور جو منہجی کچھ جہتیں ہیں اسلامی مطالعات کے حوالے سے ایک جہت جس میں میں خود کو بھی شامل کروں گا اس کے حوالے سے وہ ہے زیر اثر میرے جو پیشڈی کے مقالے کے جو نگران تھے جو میرے استاد تھے ہیں بھی ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ جو ڈیوک انیورسٹی میں پڑھاتے تھے ابھی نوٹر ڈیم سے ان کا تعلق ہے جنوبی افریقہ کے وہ باشندے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ندوت العلامہ بنیادی طور پر مگر پھر ساتھا تو انہوں نے مغربی جو علمی حلقیں ہیں اور اکیڈمی ہیں اسی بھی استفادہ حاصل کی اور پیشڈی بھی حاصل کی تو جو ڈاکٹر موسیٰ کی جو ایک علمی جو روش انہوں نے شروع کی ڈیوک انیورسٹی میں تقریباً یہ ہم کہیں گے دوہزار چار پانچ کے بعد آہ میں نے شروع کی اپنی پیش دوہزار پانچ میں تو اس وقت کافی ہمارے وہاں پر طلبت ہے آہ مجھ سوے جو برسغیر کی علمی روایات میں جن کی دلچسپی تھی اور ڈاکٹر موسیٰ کا یہ بنیادی منہجی بیانیاں تھا کہ ہم نے اپنے علمی روایات کی ایسی تحلیل کرنی ہے ایک ایسا تجزیہ پیش کرنا ہے جسے ہم نہ صرف اس کے علمی روایت کے جو لطائف ہیں اور اس کے جو تفاصیل ہیں اس کو ہم نمائے کریں اس کو ہم سامنے لائیں مگر یہ بھی دکھانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ برسغیر پر کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں پیجڈی کا خواہ وہ مولانا شریف علی تھانوے پہ ہو خواہ وہ مولانا رضا خان پہ ہو خواہ وہ جس شخصیت پہ ہو جس تحریک پہ ہو جس سوال پہ ہو مگر ہم کو یہ نمائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو علمی روایت ہے اس کا مغرب کی جو فلسفی روایات ہیں اور مغرب کی جو کچھ علمی اور خاص طور پر علوم الانسانی ہمینٹیز جسے ہم کہتے ہیں اس سے وابستہ جو کچھ نظریاتی جو افکار ہیں جسے مراد میری ہے تھیوریز جو افکار ہیں اس کا آپس میں ہمیں مقالمہ کرنا بہت ضروری ہے اور ان کی نزدیکی ضروری دو وجوہات سے تھا ایک تو یہ کہ اگر آپ اسلامی طراز اور اسلامی متون ان نصوص اور تحریک اور مفقرین کا ایسے تجزی اور تحلیل کریں کہ صرف ان کو ایک ڈبے میں بند کر کے دیکھیں اور بجائیے کہ ان کا مقالمہ کروائیں دیگر فلسفی جہتوں سے یا مفقرین سے یا کتب سے تو پھر یہ ایک تاثر جائے گا کہ جیسے یہ ایک الگی دنیا ہے اس کے جو سوالات ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے جو سوالات سماج کے حوالے سے تہذیب کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے تشکیل نفس کے حوالے سے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روسو کیا کہتا ہے یا فوقو کیا کہتا ہے یا وغیرہ تو ایک تاثر یہ جائے گا کہ اس روایت کے جو سوالات ہیں یہ جو اس روایت میں جو جس کے سامنے نکات سامنے آئے ہیں مباہ سامنے آئے ہیں اس کی ایک اپنی حیثیت ہے اور یہ دیگر جو مغربی جو فلسفی روایات ہیں ان کی ایک بالکل ایک الگ حیثیت ہے تو ڈاکٹر موسیٰ کی اس بات پر تجدید تھی کہ ایک تحقیق کے دو بنیادی پہلو ہونے چاہیے ایک اپنی روایت کی جو تفاصیل ہیں جو اس کے لطائف ہیں جو اس کی منطق ہے وہ بھی نمائع کر کے امسان علیہ جس کے لیے آپ کو عربی پڑھنا فارسی پڑھنا اور دو پڑھنا اس میں تمکن حاصل کرنا بہت ضروری ہے مگر ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک دو طرفہ مقالمہ کروا جائے ایک طرفہ نہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ مغربی فلسفے کو فوقیت دیں ترجیح دیں کہ اس کے ذریعے ہم اس کی تطبیق صرف کر سکتے ہیں علمی روایات اپنی اسلامی روایات پر بلکہ ایک دو طرفہ مقالمہ ایک دو طرفہ گفتگو کرائیں جس سے کیا نتیجہ خاص ہوگا ہمیں نہیں پتا مگر کم از کم یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ ایک دو طرفہ ملاقات ممکن ہیں تو یہ ایک میں کہوں گا کہ منہجی جہت ہے جس کا ڈاکٹر موسیٰ نے انعقاد کیا ڈیوک انیورسٹی میں اور اس کے ذریعے جو میری دو کتابیں ہیں دیگر زملہ ہیں دیگر اور جو صرف ڈیوک میں نہیں تھے بلکہ دیگر دانش گاہوں میں بھی تھے وہ کافی متاثر ہوئے ہیں اور وہ ایک ضروری میرا خیال ہے اہمیت کے حامل ایک جہت ہے دوسری جو میں کہہ سکتا ہوں ایک علمی روش جس نے بہت شہرت بھی پائی ہے جس کی بہت ہی اثر و رسوخ بھی ہے اسے ہم اردو میں تعبیر دے سکتے ہیں کہ سیکیولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا اور جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کرٹیکل سیکیولرزم سٹڈیز یہ ایک پیچیدہ اور مواقت بحث ہے مگر اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ ایسے بیان کرنا چاہیے کہ عمومی ایک جو تاثر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر مغرب میں بھی مگر ایک عالمی سطح پر وہ یہ ہے کہ یہ جو دو مفاہیم ہیں یہ جو دو اور سیکیولرزم اصلا ہمیں دین بھی کہنا سہی نہیں ہوں کہ جو انگریزی کا لفظ ہے ریلیجن جو کہ دین سے اس کی مماثلت ہے مگر ایک کلین ترجمہ ہم نہیں کر سکتے جو ریلیجن اور سیکیولرزم ہے یہ اس کو بالکل دو متضاد مفاہیم کے طور پر دیکھنا بالکل ایک دوسرے سے مختلف اور ایک اختلاف کی صورت دیکھنا ان دو مفاہیم کے مابین تو سیکیولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے والی جو ایک علمی روش ہے اس کے جو بنیادی جو رائے دین تھے یا بانیین تھے پچھلے تین دہائیوں میں ہی بنیادی طور پر انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ یہ جو مفاہیم ہیں سیکیولرزم کو بجائے ہم ریلیجن کے متضاد کے طور پر دیکھنے کے سیکیولرزم کو ہمیں ایسی طاقت ہمیں تصور کرنا چاہئے ایک ایسی طاقت ہے اور ایک ایسا یہ بیانیا ہے جو دین کے حدود اور دین کی جو حیثیت ہے اس کا ایسے تعیون کرتا ہے کہ ایسے لگے کہ ریلیجن جو ہے وہ سیکیولرزم کا متضاد ہے با الفاظ دیگر سیکیولرزم بجائے یہ کہ ہم یہ کلین مان لیں یا اعتراف کر لیں یا اس بیانیوں کو بغیر تنقید کے ہی تسلیم کر لیں کہ سیکیولرزم ایک ایسی چیز ہے جو ریلیجن کے بالکل متضاد ہے ہمیں سیکیولرزم کو دیکھنا چاہئے کہ ایسی طاقت کے طور پر ایک ایسے بیانیے کے طور پر جو مختلف شعبہ شعبہ حیات میں یہ کرنے کے کوشش کرتا ہے کہ دین کے جو حدود ہیں اس کی جو تعریف ہے اس کا ایسے تحکم کیا جائے کہ ایسا لگے کہ ایک جو ہے شعبہ حیات وہ ریلیجن ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے جس کا تعلق رسوم سے ہے جس کا تعلق خدای حاکمیت سے ہے اور پھر ایک اور جو شعبہ حیات ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے قانون سے ہے منطق سے ہے جو زیادہ اقلانی ہے ریشنل ہے تو یہ جو ایک تیار فکر ہے یا علمی جروش ہے اس کا بہت ہی گہرہ اثر ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ مغربی اکیڈمی میں سیکیولرزم کو تنقیدی نگاہ سے رد نہیں کرنا یہ اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ اس کو رد کیا جائے اس کو بلکل جو ہے اس کے اس کو بلکل جو ہے محف کر دیا جائے مگر یہ زیادہ تنقیدی نگاہ سے دیکھنا کہ کچھ ایسے مفروضے جو اتنے مرسوخ ہو گئے ہیں کہ اس کو ہم ایک سر نو دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹے ہیں کہ سیکیولرزم ریلیجن بلکل متزاد ہے ہر کوئی ایسے تسلیم کر بیٹھا ہے کہ ایک نظر ثانی کرنے کی جو استطاعت ہے یا ایک تمکن ہے اس سے گوئے ہم مفقود ہو گئے ہوں اس پر ایک شباہ ڈالنا کہ یہ کچھ اوری قصہ ہے سیکیولرزم کو ایک اور نظریہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو بیانیاں ہیں اس کے جو سب سے ضروری مفقرین یا سب سے ضروری جو اس کے معلفین ہیں ان میں تعلق ہے تلال اصد صاحب کا جو ابھی تقریبا ان کی عمر تقریبا نوے سال کی عمر ہو جگئی ہے یہ مشہور جو تھے آسٹریان یہودی جو پھر مسلمان بنے محمد اصد جزائری بادہ جن کا پاکستان کے قیام میں بھی ایک ضروری ہاتھ تھا تو ان کے بیٹے ہیں تلال اصد انترپولوجسٹ ہیں علوم الانسان کے متخصص ہیں اور ایک اور جو پاکستانی امریکن متخصصہ اور مفقرہ سبا محمود کے نام سے ان کی جو تعلیفات ہیں اور اس کی فیرس ابھی میں نہیں دوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے مگر سبا محمود اور تلال اصد یہ دو نام ہیں جو انتہائی ضروری ہیں اس حوالے سے ان کی کتب اکثر اوقات بڑے اچھا لکھتے ہیں مگر کافی تاقد ہوتا ہے وغیرہ تو میں جو ایک تجویز دوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے محاضرے کے آخر میں میں آپ کو ایک ویب سائٹ دوں گا جس میں مختلف مفقرین اور معلفین کے ساتھ انٹرویوز ہیں تو وہ شاید یہ بہتر طریقہ ہو ان حضرات کی افکار تقرصائی حاصل کرنے کے لیے مگر اگر کوئی ایک کتاب ہے جو آپ میرے خالے جو کہ ایک آسان تو نہیں کہیں گے مگر آسان فہم کم از کم ہے وہ ہے آن سو سائٹ بومبنگ کے عنوان سے تلال اصد کی بہت ہی ایک جاندار کتاب ہے آن سو سائٹ بومبنگ جس میں بنائی طور پر تلال اصد صاحب نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم خاص طور پر مغرب میں ایک مفروضہ ہے کہ جب ریاست تشدد اور انف میں حصہ لیتی ہے تو اس کی وہ وہ ہم تبریل کر سکتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے آہ مگر جو غیار غیر ریاستی آہ جو آہ کچھ آہ حرکات ہیں آہ وہ اگر تشدد کریں تو وہ غلط ہے مگر ریاست کر سکتے ہیں بنائی طور پر اسرائیل فلسطین کے حوالے سنو نے یہ کتاب نہیں کی تھی مگر اس میں جو بنائی جو موقف ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاست اور تشدد یا سیاست اور انف پولیٹکس این وائلنس کے درمیان جو ایک آہ آہ نہ صرف تفریق بلکہ ان کو جو ہے ایک مزدوجانہ یا ڈائکوٹومس انداز میں دیکھنے کا جو ایک آہ آہ ایک بیانیاں ہیں وہ ریلیجن اور سیکلرزم کا جو یہ ہے آہ آہ متعزاد ہونا اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے تو ایک طرح سے انہوں نے سیاست اور تشدد کا جو آپس میں ایک تعلق ہے اس کو نمائع کر کے آہ سیکلرزم کی تنقید کی ہے اس آہ اس کتاب میں جو ایک دیباچہ جیسا ہے مختصر کتاب ہے ان سوسائل پومی وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور پھر آگے آہ مرحیل سے گزر سکتے ہیں ان دو ان مفکرین کے حوالے سے آہ آخری جو میں بات کہوں گا ایک 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 مولف اور ایک کتاب جس نے بہت ہی آہ کو دوہزار پندرہ میں شائع ہوئی تھی اور جس نے کافی شہرت بھی پائی ہے اس کے کافی ناکی دین بھی ہیں مگر کافی یہ آہ اثر اور اپنے رسوخ کے حوالے سے کافی نمائع کتاب ہے جس کا نام ہے what is is islam جو پھر سے ایک پاکستانی نجات مفکر آہ آہ جو بھی حیات نہیں ہے جن کا نام ہے شہاب احمد صاحب تو انہوں نے کتاب لکھی what is is islam یہ کافی زخیم کتاب ہے آہ اور اس کو بہتی اختصار کے ساتھ شہاب احمد صاحب نے یہ دکھانے کوشش کی کہ ہمیں صرف جو اسلام کے جو تشریعی پہلو ہیں normative جو پہلو ہیں جس کو انہوں نے کہا ہے prescriptive جیسے شریعت فقہ بغیرہ اس کو ہی صرف ہمیں اسلام اور اسلامی متعلات کے دائرے میں نہیں شامل کرنا چاہیے مگر دیگر جو کچھ روایات ہیں فلسفہ اور حکمت اور عدب بغیرہ اس کو بھی ہمیں اہمیت دینے چاہیے یہ بہت ہی ایک سرسری سا اختصار ہے بہت اس کتاب کی خاصیت یہ کہ شہاب احمد ماشاءاللہ لغوی طور پہ زبانوں کی طور پہ بہت ہی ماشاءاللہ ہنر مند تھے تو اس کتاب میں عربی فارسی اردو پنجابی سرائیکی ترکش مختلف زبانوں سے انہوں نے جو مسادر اخص کر کے یہ کتاب لکھئے تو مستحق المتعلہ ہے یہ کتاب what is اسلام شہاب احمد کی اچھا ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا جس کے بعد بات کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے کہ جسے ہم اسلامی متعلات کہتے ہیں یہ اسلامک سٹڈیز وہ شمال امریکہ میں مختلف قسم کے شعبوں میں مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہے اس پہ پڑھایا جاتا ہے اور دو ایک جو بنیادی تفریق ہے وہاں پہ اور تقسیم جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلامی متعلات دراسات اسلامیہ ریلیجیس سٹڈیز ڈپارٹمنٹس پڑھایا جائے گا جو ایک کہا جاتے ہیں ریلیجیس سٹڈیز وہ کیا ہے میں ایک لمحے بضاحت کرتا ہوں اس کی اور دوسرا جو ایک ہے اس کو کہتے ہیں ایریا سٹڈیز یعنی ایسے دراسات شرق الادنہ انیریس سٹڈیز یا برے سغیر کے مطالعہ ساؤت ایجن سٹڈیز یا دراسات شرق الاوسط میڈل ایس سٹڈیز وغیرہ تو جو ایریا سٹڈیز ہیں اس میں یہ جو پرانا جو ایک استشراقیت کا جو ایک روایت چلی آ رہی ہے اس کا بھی بھی کافی غلبہ ہے تو اس میں جو ایک منحج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبانیں سیکھیں بہت اچھی طرح عربی ظاہری طور پر مگر تھوڑی بہت فارسی بھی کچھ اور بھی اور نصوص و متون پر آپ اپنی توجہ مرکوز کریں اور بنیادی طور پر آپ کا جو ایک جو آپ کے جو اسحامات ایک contribution جو ہے وہ اسی پر مرکوز ہونی چاہیے کہ ایسے آپ نے اسلامی متون و نصوص کو انگریزی میں بیان کیا یہ ایک بنیادی آپ کا آپ کی ترکیز ہوگی اور زبان پہ ہی آپ کی ترکیز مرکوز رہی گی جو یہ دوسرا شعبہ ہے ریلیجس سٹڈیز کا یہ جسے ہم کہتے ہیں دی ایکیڈیمک سٹڈی اس کا جو ایک بیانیاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ دینی زواہر کو تحریکات کو مفکرین نصوص متون کو اس انداز میں پڑھیں کہ ان کا آپ ایک تنقیدی جائزہ لیں اور ایک تنقیدی تجزیہ کریں تنقیدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کی تنقید کریں تنقیدی سے مراد یہ ہے کہ ایک مطن یا ایک نص یا ایک تحریک جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کچھ ایسے سوالات اٹھائیں جو دیگر جو کچھ علمی مجالات ہیں جیسے فلسفہ تاریخ سیاست وغیرہ اس کے جو متخصیصین ہیں وہ بھی اس سے کچھ استفادہ اٹھا سکیں اگر کوئی بندہ کوئی تاریخ کا متخصیص ہے وہ اگر آپ کی کتاب پڑھے مولانا شریف علی تھانوی پہ تو اس کو کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کونسے بنیادی مفاہیم ہیں جو بنیادی کچھ جیسے ہم نتائج ہیں وہ کیا ہیں تو بجائے یہ کہ آپ اسلامی متعول نصوص کو صرف اس کا ترجمہ کریں صرف اس کے جو خصائص ہیں اس کو انگریزی بیان کریں مگر ایک قدم آگے جا کے آپ یہ بھی کوشش کریں کہ اس سے وہ کونسے کچھ سوالات اٹھتے ہیں کونسے کچھ نظریاتی یہ نظری نتائج ہم سامنے لا سکتے ہیں تو یہ جو ہے اور دوسرا جو جو ہے ریلیجس ٹیڈیز کے خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے جو 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 آپ کا ایک بنیادی جو موضوع ہے اس کو آپ غلط یا صحیح ثابت کرنا آپ کا کام نہیں ہے اس میں آپ ایک تشریعی آپ کا جو ہے رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یا آپ یہ کہیں کہ یہ بہتر ہے وغیرہ وغیرہ مگر ایک طرح سے غیر جانبدارانہ مہایدانہ انداز میں آپ اپنے موضوع کا تغزیہ کریں جس سے اس کی گہرائی سامنے آئے مگر آپ کی اپنی جو غیر جانبداری ہے وہ بھی واضح ہو اب ایک جو دلچسپ چیز اس سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دو دہائیوں میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے شمال امریکہ میں اسلامی مطالعات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر میں دو ہزار ایک میں بھی اگر یہ محاضرہ دے رہا ہوتا ہے بات کر رہا ہوتا آپ سے تو جو اکثریت تھی اسلامی مطالعات کے جو اسادزہ تھے جو مفقرین تھے جو معلفین تھے وہ غیر مسلم تھے حتی کہ نوے کی دہائی کے آخر تک دو ہزار دو ہزار ایک تک اور آج دو ہزار چوبیس میں تقریباً اسی پچاسی فیصد جو کتابیں لکھ رہے ہیں جو پی ایش ڈی کر رہے ہیں جو مصنفین ہیں جو مورخین ہیں وہ مسلم ہیں مختلف خلفیات سے مختلف ان کے جو سفر ہے علمی سفر یا شخصی سفر وہ مختلف ہے بہت سے ایسے ہیں جو امریکہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں پہلے بڑے ہیں بھئی کے مسلمان ہیں بہت سے ایسے ہیں جو جنہوں نے اسلام قبول کیا اس میں بہت سے گورے مسلم جہیں جو مصر گئے کہیں گئے اسلام قبول کیا اس میں اندر بھی بڑی تفریق ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر وہ مصر گئے الہزر میں پانچ سی سال پڑے شیوخ کے سامنے زانو اے تلمس دراز کیا وہاں سے پڑے اور پھر واپس آئے اور حدیث یا فق وغیرہ پر متخصص ہیں بہت سے ایسے ہیں جو ترقی پسند جسے ہم کہیں گے پروگریسیو مسلم ہیں جن کا بنیادی خاصہ یہ ہے کہ وہ امور نسوان بغیرہ جنسیات بغیرہ پر ان کی تخصص ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کافی تفریق ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر بنے اسادزہ وغیرہ اور بہت سے ایسے ہیں جو اسلامی ممالک سے آئے میرے جیسے پاکستان ہندوستان وغیرہ سے وہاں پیجڈی کی اور پھر اب کام کر رہے ہیں مگر پچیاسی نوے فیصد اس وقت مسلمان ہیں خواتین بھی مرد بھی اب اس سے جو ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے کیونکہ ریلیجس سٹڈیز جو ہے تاریخی طور پر اس کا اتنا ایک رجحان رہا ہے اتنی تشدید رہی ہے کہ آپ نے اپنے موضوع کا غیر جانب دارانہ تجزیہ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ آپ کی جو آپ کس طرف مائل ہیں یہ آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو اس حد تک کبھی کبھی اس کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ پھر جو مسلمان مفقرین ہیں یا باعثین ہیں ان کو پھر مرحلے مرحلے پر یہ واضح کرنا پڑتا ہے یا دکھلانا پڑتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں وہ کوئی اپنی دین اور اپنی دینی شناخ کو اپنی تحقیق میں غالب نہیں کر رہے جو بزاتے خود بھی ایک مسئلہ ہے میرا خیال یہ کوئی صحیح اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی ہر انسان اس کے کچھ کسی طرف وہ مائل ہوتا ہے کچھ اس کے ترجیحات ہوتی ہیں انسان انسان ہوتا ہے چاہے وہ باعث ہو چاہے کچھ اور ہو تو مثال کے طور پر بات کو زیادہ واضح اور زیادہ مخصوص کرتے ہیں مثال کے طور پر جب کوئی کسی نوکری کا اشتہار آتا ہے کسی فلان تانیج کا میں فلان یونیورسٹی میں جو اسلامی سٹیڈیز کی نوکری کھولی ہے تو اس میں جو وہ مقابلات العمل انٹرویوز گفتگو المقابلات العمل انٹرویو انٹرویو جو ہوتا ہے تو اس میں کافی بسا اوقات سوال پوچھ جاتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کریم کیسے پڑھائیں گے سوال جو یہ پوچھا جاتا ہے قرآن کریم آپ کیسے پڑھائیں گے بسا اوقات زیادہ تر مسلمان خلفیت جس سے جو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں انہی سے پوچھا جاتا ہے اس کا بنیادی جو ایک جو وجہ ہے یہ پوچھنے کی جو ایک مستور ایک جو دوافع ہیں موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پھر دکھانا ہوتا ہے کہ میں جب قرآن پڑھاؤں گا تو میں کوئی جو ہے خاص ایجنڈے کے تحت نہیں پڑھا رہا ہوں گا کہ میں اس کو ایک عدبی اندار سے اس کی جو ایک لغوی اس کے جو خصائص ہیں اس کو بیان کروں گا میں یہ نہیں کوشش کروں گا کہ جو غیر مسلم طلبہ ہیں وہ اسلام تسلیم کر لیں یا میں کوئی اپنا کوئی ایجنڈا کلاس روم میں جو ہے میں نہیں لاؤں گا تو اس سے کافی جو ہے دلچفت صورتحال سامنے آئی ہے کہ بہت سے جو مسلم بحیسین ہیں ان کا پھر ایک رد فیل آیا ہے اور ان کا رد فیل یہ آیا ہے کہ یہ کیوں کہ جب مسیحی مفقرین مسیحی بحیسین اپنی کلاسیں پڑھاتے ہیں یا اپنی کتابیں لکھتے ہیں یا یہودی اپنی کتابیں لکھتے ہیں اپنے بہوس اور مختلف ان کی علمی حلقے ہوتے ہیں ان پر تو یہ پابندی یا ان پر تو یہ شرط آئے نہیں ہوتی ہیں ان پر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اب ریبائی بھی ہیں آپ انیورسٹی بھی پڑھا رہے ہیں یا کوئی مسیحی مفقر ہو جیسے سٹینلی ہاور واس ایک بڑے مشہور مفقر ہیں ڈیوک انیورسٹی سے ان کا تعلق ہے تو وہ چرچ میں خطبہ بھی دیتے ہیں اور ڈیوک انیورسٹی میں کلاسیں پناتے ہیں پیجڈی بھی ان کی نگرانی ہوتے ہیں نگرانی ہوتے ہیں تو یہ خاص طور پر مسلمان مفقرین سے یہ شرط کیوں آئیت کی جا رہی ہے اس پر اگرد فیل آیا ہے اور ابھی کافی میرے خیال یہ جو بات تقریباً دس سال قرآنی ہوئی ہے ابھی تھوڑی کافی جگہ بن گئی ہے کہ آپ غیر جانبداری اور علمی ایک جو ایک منحج ہے اس کا بلکل متزاد انداز میں نہیں رہی سکتے ہیں کہ آپ بیان کر سکتے ہیں اپنے کتب میں کہ میں اس طرف کیوں مائل ہوا یہ میری دلچسپی کا حامل کیوں ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے ابھی بھی اس وہ بات نہیں ہے جیسے پہلی کتاب میری تھی بریلوی دیوبندی طرازوں میں اور صحیح بات بھی ہے کہ میرا اس اختلاف میں اس روایت میں کوئی میرا حصہ نہیں ہے میرا تجزیاتی ایک دلچسپی تھی مگر اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں اور میں نے کہا اس کتاب کے آخر میں کہ مجھ جیسا ایک پاکستانی جو ایک بالا متوسط طبقے سے تعلق کوئٹا سے جب امریکہ گیا پڑھنے کے لیے اور ایک مخدمہ الاسلام انٹرڈکشن ٹو اسلام کی کلاس کی تو وہاں مہدودی صاحب کا ذکر ہوا تو گورا میرا پروفیسر تھا تو اس بولا آپ بتائیں مجھ آپ کا کیا خیال ہے مہدودی صاحب پہ اور وغیرہ جماعت اسلامی پہ تو میں نے بالکل صحیح جواب جی میں تو اس سے مجھ پھر آہستہ آہستہ خیال ہے کہ یہ کونسی روایت ہے شاہ ولی اللہ دیوبان بریلوی کے پاکستان میں رہتے ہیں اور میرا کوئی برگر کلاس سے تعلق نہیں ہے اردوی بولتے تھے گھر پہ بھی بغیرہ مگر مجھ جیسے انسان سے بھی بلکل یہ جو روایت ایک زخیرہ ہے فیسے پردہ رہ گیا سامنے نہیں آیا تو اس سے پھر میری جلتس بھی سامنے آئی پھر پیجڈی کے لیے اپلائی کیا مربی سیکھی بغیرہ بغیرہ تو یہ میں بیان کر سکا کتاب کے آخر میں کہ کیوں یہ روایت یہ جو روایت ہے جو علمی زخیرہ ہے اس کو کیوں یہ ضروری ہے اور کیسے میری جلتس بھی سامنے آئی دس سال پہلے اگر میں یہ کتاب لکھتا تو شاید میں پھر بھی لکھ جاتا میں پھٹھانا آدمی ہوں مگر لوگ سوچتے ہیں پانچ دفعہ کہ میں خود کو ظاہر نہ کر دوں کہ میری کیا شنافت ہے لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ کیوں میں مسلمان ہو تو میں غیر جانب دار نہیں ہوں تو یہ ایک دباؤ ضرور رہتا ہے ابھی تک اور بہت سے ایسے مسلم باعثین ہیں اسادزہ ہیں جنہوں نے چھوڑ دیئے اپنی انیورسٹریز کچھ مسلم ممالک منتقل ہو گئے کچھ اور کر گئے کیونکہ اتنا وہ دباؤ محسوس کرتے تھے قدم با قدم کے جیسے ان کی جو دینی شناخت ہے اور ان کی جو علمی شناخت ہے اس کو اتنا انہوں نے تفریق پیدا کرنے کا جو ایک دباؤ تھا ان کے وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان سے نہیں رہا گیا انہوں نے بولا ہم کیوں اکیڈمی میں جائیں جب اتنا ہم پیجے ایک دباؤ پڑ رہا ہے قدم با قدم بہت سے ایسے تھے جنہوں نے تینیور بھی حاصل کر دیا یعنی مستقل نوکری مگر پھر بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہمیں اس قسم کے ماحول میں نہیں رہنا تو یہ ایک بڑے دلچسپ ایک 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 ظاہرہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے آخر اس بات کو ختم کرتے ہوئے اس حوالے سے کچھ ایسے ہیں مولفین جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس بات پہ کیوں اسلامک سٹیڈیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی دینی سرگریوں میں بھی ہوں اور اس کا جو ایک بنیادی سیاک ہے وہ یہ ہے کہ نو گیارہ کے بعد بہت سے مسلم بھائیس ہیں اور غیر مسلم بھی انہوں نے ایسی کتابیں لیکن جسے اسلام اور مسلمان معاشروں کی انسانیت واضح ہو جائے ایک امریکی جمہور کے لیے کیونکہ بعد اتنی خراب ہو گئی تھی وہاں پہ کہ ایک اور اتنی جہالت تھی اسلام کے بارے میں مسلم معاشروں کے بارے میں کہ اسلامک سٹیڈیز اسلامی متعالات کے جو متخصصین تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ہم ایسی کچھ کتب لکھیں جو عام فہم زبان میں ہوں جس میں بنیادی طور پر ہم یہ دکھانے کوشش کریں کہ یہ جو دنیا ہے اسلامی ممالک ہیں مسلمان ہیں یہ ہر کوئی تشدد میں نہیں ملوث ہے ان کی جو انسانیت ہے اس کو ہم ثابت کریں تو اس کی ایک مثال ہے کارل ارنس نے کتاب لکھی فالوئنگ محمد کے نام سے تو جب بھی امریکی ملتا ہے جس کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا تو میں اس کو یہ بولتا ہوں کہ اب یہ والی کتاب لے لیں اس میں بڑا اچھا ایک مقدمہ پیش کیا گیا ہے اچھا انداز میں لکھی گئی ہے امید صافی ایک پروفیسر نے دیوک انیورسٹی میں انہوں نے کتاب لکھی میموریز آف محمد کے نام سے جس میں نبی پاک کی صیرت ان کی حیات بغیرہ کو بیان کیا گیا ہے تو ایسی کتابیں جب شائعہ ہوئیں کارلنس کی فالوئنگ محمد امید صافی کی میموریز آف محمد تو یہ جیسے ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ایرن ہیوز اور ایرن ہیوز جو ہیں وہ ایک گورے اسلام پہ بھی کام کرتے ہیں دین یہود پہ بھی کام کرتے ہیں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تیرینی آف آثنٹسٹی اس کو میں خالی اس کا یو آر ایل میں آ جانا چاہیے اور اس کتاب میں انہوں نے جم کے تنقید کی اس قسم کے جو ہمارے اسلامک سٹیڈیز کی پروفیسرز تھے تو اس کتاب کا بنیادی طور پر عنوان ہے اسلام اور ایرنی آف آثنٹسٹی یعنی اسلام اور استبداد ایسالت کہیں گے ان انکوری انٹو دسپلینری اپولوجیٹکس اور سیلف ڈیسیپشن یعنی معذرت خواہانہ طریقہ بحث اور خود فریبی پر ایک تحقیق تو اس میں انہوں نے جو ہے ان سب کی بڑی جم کے تنقید کی پھر اس کا پھر ایک رد عمل بھی آیا رد فیل یہی آیا کہ ہم پہ صرف جو تنقید کی جاری ہے جو آپ کے اپنے جو مسیحی اور یہودی مفقرین ہیں اس پر تو اب بھی کبھی سوال نہیں بڑھاتے تو یہ ایک یہ ایک بحث ہے جس پر میرا خیال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بحث چل رہی ہے ابھی بھی مغربی اکیڈمی میں امریکی اکیڈمی میں اچھا آم چلو بات کو سمیٹھتے ہوئے آم کہ اس کے تحت جو کہ برے زغیر کی اسلام ہے اس پر جو آم کام کیا گیا ہے اس کے دلچسپ نویت ہے وہ یہ ہے کہ آم اسی نوی کے دہائی میں بنیادی طور پر جو برے زغیر کی اسلامی روایات پر کام کیا گیا اور جو کتب لکھی گئی امریکی اکیڈمی میں وہ تصوف پر مرکوس تھی خاص طور پر چشتیا پر نقش بن دیا بھی تو یہ کارل ارنسٹ ہیں ایک ان کے دوست ہیں بروس لورنس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی چشتیا پر ان دونوں کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے ساتھ ملکے لکھی جس کا نام ہے سوفی مارٹرز آف لو جو چشتیا پر ہے ایک ہیں آرثر بیولر کے نام سے مسلمان تھے مگر حیات نہیں ہے ابھی انہوں نے نقش بندیا پر ایک بڑی زخیم کتاب لکھی تو تصوف بنیادی موضوع تھا بری سقیر کے اسلام کے حوالے سے اسی نوی کے دہائی میں علماء روایات کے حوالے سے دو ہزار دو سے پہلے جو کتب تصنیف ہوئیں وہ بنیادی طور پر لکھی تھی معرخین نے اور ان کتب میں جو ترکیز تھی وہ علماء کے دینی سوچ یا افکار پر نہیں مگر زیادہ تر جو ترکیز تھی وہ یا سیاسی احوال اور جو یہ مدارس ہیں دیوبند بریلوی تحریک وغیرہ اس کے جو ایک کہہ سکتے ہیں جو اداراتی یا مؤسسات یا انسٹیوشنل جو اس کے پہلو ہیں کہ کیسے مارز وجود پر آئے ان کی مالی جو معاونت کیسی کی جاتی تھی ان کا نساب کیسے مرتب ہوا تو دینی جو متون یا نصوص ہیں اس پر بالکل کام نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے جو ایک سیاق ہے سیاق پر زیادہ وہ مرکوز رہی وہ کتب یہ صورتحال بدلی دوہزار دو میں جب جو میرے نزدیک مغربی اکیڈمی میں برزہیر کے اسلامی روایات خاص طور پر علماء روایات پر جس کاتب جس معلف نے سب سے زیادہ بھی کام کیا ہے اور سب سے منفرد کام بھی کیا ہے ان کا نام ہے محمد قاسم زمان اور خاص طور پر ان کی دوہزار دو کی کتاب جس کا نام ہے کسٹوڈینز آف چینج یہ بہت ضرورت ہے اس کتاب بلکہ بہت سے جو کتاب انہوں نے لکھی اس کو اردو میں ترجمہ ہو کسٹوڈینز آف چینج کے نام سے یہ دوہزار دو کی کتاب ہے میرے خیال اس کتاب نے وہ پوری صورتحال تبدیل کر دی یہ پہلی وہ کتاب تھی جس نے علماء روایات کو جدت سے لیا اور جو دینی نصوص متون ہیں اور جو دینی مواقف ہیں مباعث ہیں ان کو انگریز زبان میں اور ان کو مغربی اکیڈمی میں اور مغربی جو علمی ہلکوں ہیں اس میں متعارف کروایا اس کتاب کے بنیادی ترکیز پاکستان پر ہے اور اس میں جو ہے مدرسہ اصلاحات پر ایک پورا ایک باب ہے سنیشیہ مسئلے پر باب ہے ایک بڑا شاندار اس میں ایک باب ہے جس میں مولانا عثمانی کی جو حدیث کی جو شروع ہیں اس کا بڑا شاندار تجزیہ کیا گیا ہے اور دیگر بھی اب باب ہیں کافی عرصہ ہوا مجھے کتاب پڑھے مگر یہ بہت ضروری ایک لمحہ تھا مغربی اکیڈمی میں اس کتاب کا شائع ہونا محمد قاسم زمان صاحب کی اس کے بعد انہوں نے دیگر بھی بڑے ضروری کتب شائع کی سب سے ان کی جو حالیہ کتاب ہے اس کا عنوان ہے اسلام پاکستان جو میرے خالف اسلام پاکستان میں علماء اختلافات اور روایات پر سب سے منفرج کتاب ہے اسلام پاکستان کے نام سے تو یہ جب کتاب شائع ہوئی اور ساتھ ساتھ میں جو میں نے وہ سیکلرزم کو تنقید نگاہ سے دیکھنے والے جو ایک علمی روش ہے اس کا ذکر کیا تھا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی دوہزار دو چار پانچ میں تلال اسد اپنی کتابیں لکھ رہے تھے سب محمود صاحبہ نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی پولٹکس آف پائیٹی کی نام سے جو بنیادی طور پر مصر میں خواتین کی جو اسلاحی تحاریخ ہیں اس پر وہ مرکوز تھی تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی سیکلرزم کی تنقید اور اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا اور زمان صاحب پھر علماء روایات کو سامنے لارہے تھے تو اس سے پھر جو ایک علمی موقع سامنے اور موسیٰ صاحب ان کی جو ایک منحج تھا کہ آپ کو علماء کی روایات پڑھنی ہے آپ نے عربی سیکھنی ہے فارسی گردو کرنی ہے مگر اس کو آپ نے پھر مغربی مفکرین اور فلاسفہ سے بھی جوڑنا ہے تو یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی دوہزار چار پانچ بغیرہ اور یہ ایک جو ایک میں کہنے والا مجمال باہرین مگر تین ہیں تو وہ مسننس باہر جو ہے اس نے ممکن کہ میرے جیسے شاگردوں کے لیے کہ ہم برے سغیر کی علماء روایات پر کام کر سکیں اور یہی وہ ایک علمی پس منظر ہے جس کے تحت پر میری پہلی کتاب دیفینڈنگ محمد ان موڈرنٹی شائع ہوئی جس کا اردو ترجمہ ان قریب آنے والا ہے جو بنیادی طور پر اٹھاروی صدی میلادی کے آخر اور پھر انیسی صدی میں علماء کے معابین اختلافات پر وہ کتاب مرکوز ہے اور پھر دوسری کتاب جو حالیہ شائع ہوئی ستمبر میں جو ہندو مسلم موالات ہے ہندو مسلم دوستی کے حوالے سے جو علماء کے اختلافات مباحث وغیرہ ہیں اس کا ہاتھا کرتا ہے تو اور ابھی دیگر بھی ہیں ایک برانن انگرم صاحب ہیں نورٹ ویسٹر نیورسٹری پڑھاتے ہیں انہوں نے دیوبند علماء اور جنوبی افریقہ اور ہندوستان میں اس کا موازنہ کیا ہے اور اب آہستہ آہستہ بہت آرہے ہیں یہ بھی شکل تبدیل ہونے لگی ہے بہت سے ایسے پیجڈی کے ابھی شاگرد ہیں جو مختلف برسغیر کے علماء روایت پر کام کر رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو زمان صاحب کے ساتھ ہیں پرنسٹن میں کچھ موسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں مگر ایک جو یہ یہ تبدیلی کافی آ رہی ہے مگر ایک جو بنیادی ایک مسئلہ ہے اس حوالے سے برسغیر کے اسلام کے تحقیق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکی دانشگاہوں میں عربی پڑھانے کا جو ایک نساب ہے یا ایک ایک اس کی جو شکل دھانچہ ہے وہ کافی مضبوط ہے کیونکہ کافی دھائیوں سے چلا آ رہا ہے ساٹھ کے دھائی سے وغیرہ فارسی بھی کسی حد تک مضبوط ہے اتنا مضبوط میں جتنا عربی مگر اردو سیکھنے اور پڑھانے کے حوالے سے زیادہ وہاں پہ پیشرف نہیں ہوئی ہے تو یہ جو روایات ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں جو یا پاکستان نجاد ہو یا ہندوستان مگر بہت سے جو لوگ آتے ہیں حتیٰ کہ وہ پاکستان سے کیوں نہ ہوں یہ جو علماء کے معرب اردو ہے اس میں وہ ان کو کافی مشکلات سامنے پیش آتی تو یہ ان حضرات علماء حضرات کو پڑھنے کے لئے زیادی بات آپ کو عربی فارسی بھی ساتھ ساتھ لانی پڑتی ہے تو برے صغیر کی علماء روایات کا حیاتہ کرنے کے لئے کافی وقت اور کافی صبر اور یہ اس کے مہارات درکان ہے مگر اس کے باوجود اچھا کافی کام ہو رہا ہے مگر اس میں بہت امکانیت ہے بہت اس میں جو ہے دیگر کام کرنے کی جگہ بنتی ہے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جس میں بات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہاں کے جو پیجڈیت کے طلبہ ہیں اور جو ابھی حالی مجنی پیجی حاصل کیا دیگر بھی ہیں ان کے حوالے سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں ماشاءاللہ گفت یونیورسٹی سے اور دیگر دانشگاہوں سے بھی جو مجھے موقع ملتا ہے گاہ بگاہ مقالات پڑھنے کا پیجڈی کی اس میں جو ایک بہت ہی خوشائن چیز میں دیکھتا ہوں جسے مجھے بہت سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے جس طرح سے اپنی روایت اور متون و نصوص پر ایک جو گرفت ہے وہ بہت مضبوط ہے وہ بہت شاندار ہے اور ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بحث ہوتی ہے کسی بھی مفقر پہ کسی بھی موضوع پہ کافی دلچسپ موضوعات ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوشائن چیز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو مغرب میں بھی بہت لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ ایک توفہ ہے ایک ہنر ہے جو کہ بہت ہی قابل تحسین ہے مگر یہی چیز میرا حال ہے ایک طرح سے ایک مشکل بھی سامنے لاتا ہے اور تحلیل اور تجزیے پر حائل بھی ہو سکتا ہے وہ یہ اس نگاہ سے کہ مختلف جو مقالات پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے مختلف دانش گہاں سے پاکستان میں کچھ ہندوستان بھی مختلف بنائے تو پاکستان سے ہی اس میں ایک جیسے ہم کہیں گے ایک موسوعیت یا انسائیکلوپیڈک ایک جو ہے انصر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مفقر ہیں تو ان کی پوری حیات پر ایک سو سو صفحے ہوں گے پھر ایک جو بنیادی ایک کوئی نص ہے تو اس میں ایک اس کا تارروف پندرہ صفحے پر ایک لگتا ہے کہ وہی دانچہ ہے جس پر ساری چیزیں جو ہیں وہ مرتب ہو رہی ہیں تو ایک موسوعی دانچہ ہے کہ آپ نے جتنا کچھ آپ کو پتا ہے وہ آپ سامنے رائے ہیں وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کچن سنکھ جو کہتے ہیں جیسے ایک طرح سے وہ بہت پر بندہ متاثر کی ہوتا ہے کہ یہ چھے سو صفحے اور اتنی زیادہ معلومات اتنے زیادہ نصوص اتنی زباز گریفت مگر اس سے جو چیز تھوڑی حائل ہوتی ہے جس پہ ایک تھوڑا سا جو ممکن نہیں ہو باتا وہ یہ ہے تجزیہ اور تحلیل تو اگر کوئی ایک میرا خیال اعتدال کا ایک موقف اپنایا جائے جس میں جو سب سے ضروری جو ایک مفاہیم ہیں یا کیٹگریز ہیں اور ایک تنقیدی نگاہ سے کون سے وہ سوالات ہیں جو اجاگر ہوتے ہیں آپ کی نصوص سے آپ کی متون سے جو مفقرین آپ پڑھ رہے ہیں ان مفقرین کی وہ کون سے مفروضے ہیں جو شاہد بالکل واضح نہ ہوں انہی کی نصوص سے مگر ایک کہہ سکتے ہیں جیسے ایک مستور جو ایک ڈھانچہ ہے انڈرلائنگ انفرسٹرکچر ان کی ان کی فکر کا اس کو آپ کیسے اُبھار کے سامنے لاسکتے ہیں اس کو آپ کیسے استخراج کر سکتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے جو آپ کا جو موضوع ہوگا اس میں نکھار آئے گا اس میں ایک طرح سے ایک گہرائی سامنے آئے گی اور اس بات پہ میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ میرا خیال ہے بہت ضروری بات ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مقالمے کا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں مغربی اکیڈمی میں جو کام ہو رہا ہے اسلامی روایات کے حوالے سے خاص طور پر برے سجیر کے اسلامی روایات کے حوالے سے اور یہاں گفٹ نیورسٹی جیسے دانجگہوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کا اپس میں ایک مقالمہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے جس سے دونوں باعثین دونوں خطوں میں جو باعثین ہیں ان کا فائدہ ہوگا آہ تو اس کو ممکن بنانا بہت ضروری ہے اور اسی قسم کے جو ایک جسور ہیں یا جو ایک پل ہیں یا بریجز ہیں آہ اس کو پختہ کرنے کی بہت ضرورت ہے جس میں امار صاحب جیسے لوگوں کا بہت ہی قلیدی کردار ہے بھی اور مزید ہو بھی سکتا ہے آہ آہ میں ایک اور منٹ لے لوں اور پھر ایک سوال ایک دوسوال آہ آخر جو میں بات کرنا چاہتا ہے ایک دو چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے مغربی اکیڈمی میں دینیات کو آہ دینیات کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کیسے آہ اداراتی طور پر اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو جو ایک ادارہ ہے جس کے تحت تمام دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں امریکہ میں آہ اس ادارے کی کوئی میرا آہ نساب کے حوالے سے کوئی نفاظ کی طاقت نہیں ہے مگر یہ ایک بنیادی ادارہ ہے جس کے تحت آہ ہم کہہ سکتے ہیں آہ دینیات آہ کا جو مطالعہ ہے جس کے تحت آتا ہے اس کا نام ہے امریکن اکیڈمی آف ریلیجنی اس کی ویب سیٹ ہے اے آر ویب ڈاٹ اور تو اس میں اگر میں کلک کروں گا ایونٹس تو ابھی حالی میں کانفرنس ہوئے جس میں امار صاحب بھی آئے تھے ٹیکساس میں جس میں تقریباً پندرہ بیس ہزار آتے ہیں مختلف ادیان کی متخصصین اینول میٹنگ پہ اگر میں کلک کروں تو یہاں پہ پہ آتا ہے پروگرام یونٹس کی یونٹس میں انہوں نے تقسیم کیا ہوئے تو اس میں اگر میں یہ یونٹس پہ ہاں تو اس میں آپ دیکھیں گے جو اسلام کے حوالے سے جو یونٹس بنائے ہوئے انہوں نے شعبے بنائے ہوئے ہیں آہ سرچ بٹن ہے یہاں پہ ہاں تو میں اگر یہاں لکھ دوں اسلام تو اب یہ دیکھیں مختلف یونٹس ہیں یہ جو ہے یہ ایک عمومی یونٹ ہے کوئی موضوع جس پہ آپ پرچہ دینا چاہیں اس کانفرنس پہ آپ دے سکتے ہیں تصوف پہ ایک اپنا یونٹ ہے پھر آپ دیکھیں گے اسلام جنڈر وومن تو یہ ایک ایک بڑی بخصوص چیز ہے کہ وہاں پہ شمال امریکہ میں اسلامی متعلقات کے بارے سے امور نسوان اور جنسیات بغیرہ کے جو موضوعات ہیں اس پہ کافی کافی مفقید ہیں جو سرگرم ہیں کنٹیمپوری اسلام یونٹ پھر قرآن پہ ایک اور ہے سٹیڈی آف قرآن کے نام سے وغیرہ وغیرہ تو ایسے جو ہے ایسے جو ہے وہاں پہ تقسیم کی گئی ہے اور ایک آخری جو میں ایک دکھانا آپ کو چاہتا ہوں وہ ہے ایک نیو بکس نیٹورک کے نام سے ویب سائٹ ہے جو اس فقت دنیا میں علمی کتب پر سب سے بڑی پوڈکاسٹ کی ویب سائٹ جس میں انٹرویوز ہیں مختلف معلفین کے ساتھ تو اس میں اگر میں دیکھوں ریلیجن ان فیتھ اس میں آ جائے گا اسلامک سٹیڈیز تو اس میں بہت بے شمار اس میں جو ہیں وہ کیے ہوئے اور اس میں پچھلے بارہ سال سے میں بھی منسلک ہوں جس میں میں نے انٹرویوز کی ہیں مختلف معلفین کے تو چھانوے ابھی تک ہو چکے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے جسے آپ کو ایک کسی کتاب کی جو ہے تلخیص سامنے آ جائے گی مولف سے ہی مولف کے تو یہ تمام میں نے بہت سے انٹرویوی میرے اپنی کتاب پہ تھا یہ بہت بے شمار یہاں پہ میں نے انٹرویوز کی میں چھانوے اور دیگر بھی میرے زملہ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں تو نیو بکس نیٹ ورک ایک بڑا اچھا ایک مسدر ایک ریسورس ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں مغربی اکیڈمی میں کیا ہو رہا ہے اسلام کے حوالے سے کونسی کتب شائع ہو رہی ہیں بغیرہ اس کے یہ بڑا اچھا ایک وسیلہ ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس پر میں اپنی بات سمجھتا ہوں بہت شکریہ آپ کے صبر کریں